بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ اگست دو ہزار تیس سے لے کر آج تک یعنی تقریباً دس مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ آج تک باہر نہیں آئے اور ان کی کوئی جھلک کوئی تصویر کوئی آواز کسی نے نہیں سنی اور خاص طور پر ان کی پارٹی کے لوگوں نے پاکستان کے عوام نے جبکہ پانچ اگست سے پہلے وہ ہر روز یوٹیوب کے ذریعے اپنے پاکستانی عوام سے پاکستانی شہریوں سے ووٹر سے سپورٹر سے دنیا بھر سے مخاطب ہوتے تھے کیونکہ ان سے پہلے ہی ان کی تصویر دکھانے پہ ان کی آواز پہ پبندی آئیت کر دی گئی تھی لیکن اب یہ ایک بہت بڑا ایک فیصلہ کن کہنا چاہیے کہ موڑ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے نیب ترامیم کے خلاف درخواست فائل کی ہوئی ہے وہ پیٹیشنر ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو عدالت میں حاضر ہونے کی اجازت دے دی ہے لیکن آج ان کی حاضری جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہے کمرہ عدالت نمبر ایک اور یہ آپ کو پتا ہے کہ کمرہ عدالت نمبر ایک کی جو کاروائی ہے وہ لائیو دکھائی جاتی ہے یوٹیوب کے ذریعے اور یوٹیوب سے پھر سارے دنیا بھر کے عوام جو ہیں وہ اس کو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور پھر پاکستان کا میڈیا بھی اس کو دکھاتا ہے لیکن آج کا دن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ویسے تو حکم حاکم ہے تمام ٹی وی چینلز کو کہ آپ نے عمران خان کو نہیں دکھانا ان کا نام نہیں دینا ان کی تصویر نہیں آنی چاہیے ان کی خبر نہیں چلنی چاہیے ان کا ٹکر نہیں چلنا چاہیے ان کے نام کا ان کا موقف بھی نہیں آنا چاہیے تو اس لیے آج کل تمام کے تمام اور یہ حکم حاکم جو ہے اس پہ وزیر آزم بھی اس حکم پر عمل کرنے کا پابند ہے صدر مملکت بھی اس حکم کے پابند ہیں اور تمام میڈیا تو ہے ہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا مالکان کو آج سے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ تقریباً پچھرے سال ایک سال سے زیادہ سال گزر گیا ہے ایک سال پہلے پاکستان کے میڈیا مالکان کو مارگلہ روڈ پہ بلائے گیا تھا آئی ایس آئی کے میس میں اور وہاں پر ان کو حکم دیا گیا تھا میڈیا مالکان کو کہ جناب آج کے بعد یعنی کہ اس دن سات بجے شام کا وقت یہ آیا تھا کہ سات بجے تک آپ کے پاس وقت ہے سات بجے کے بعد کسی پروگرام میں کسی خبر میں کسی نیوز میں عمران خان کا نام نہیں آنا چاہیے اینکرز کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے ہم آپ سے پوچھیں گے تو اسی دن اسی شام میڈیا مالکان نے اپنے اینکرز پر ایک مارشلائی حکم نافذ کیا اور اینکرز نے بھی اس حکم کی پابندی کی اور اس وقت سے لے کر آج تک عمران خان صاحب پر پابندی ہے تو اب انہیں بانی چیئرمین کہا جاتا ہے اور کوئی قاسم کے اببا کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس دوران ان کو بے شمار مقدمات میں سزائیں ہو چکی ہیں اور مقدمات میں زمانتیں بھی ہو رہی ہیں ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے لیکن اس کے باوجود سابق وزیراعظم عمران خان کو ٹی وی پر آنے سے بین ہے آج ایک لمحہ کن آج ایک فیصلہ کن لمحہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے ان کی یہ درخواست منظور کی خاص طور پر جیسٹس حضرت مللہ صاحب جیسٹس مندوخ صلی اللہ صاحب اور دیگر آرنبر جیجز نے چیف جیسٹس قاضی فائز صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی لیکن چونکہ ان کا ایک بنیادی آئینی حق ہے اور نیب ترامیم میں پیٹیشنر ہیں وہ لہٰذا آج ان کو ساڑھے گیارہ بجے پیش ہونا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے ہماری اطلاعات کے مطابق تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ اگر کسی قسم کا خلر ڈالا گیا اور اگر کسی قسم کا خلر ڈالا گیا تو اس کے رسپانسیبیلیٹی مطالقہ ادارے پر ہوگی لہذا ہماری اطلاع کے مطابق اڈالا جیل کے حکام نے تمام تر انتظامات مکمل کر لی ہیں اور آج عمران خان صاحب اپیئر ہوں گے پانچ اگست دو ہزار تئیس کے بعد آج پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی آواز براہ راست سنی جائے گی ان کی تصویر دیکھی جا سکے گی اور وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اور سپریم کورٹ میں اپنا موقف پیش کریں گے اور آج ایک اور خبر بھی دے دوں کہ صورتحال اس ہوتی ہے کہ جو کل شام لیٹ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اڈالا جیل میں ویسے تو ان کی ملاقاتوں پر پبندی آئیت کی ہوئی ہے لیکن اب ان کی ملاقات ایک ہوئی اور وہ ہوئی خاجہ حارس سینئر ایڈوکیٹ ہیں جو کہ یہ مقدمہ لڑتے رہے ہیں نیب کوارین کے خلاف نیب ترامیم جو کہ پی ڈی ایم ون نے کی تھی اس پہ خاجہ حارس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور انتظار حسین پنچھوٹا کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات پچیس سے تیس منٹ تک جاری رہی ہے جس میں عمران خان صاحب نے بریفنگ لی ہے خاجہ حارس صاحب سے اور اب اس بریفنگ کے مطابق اس میں بھی اس بات کی کنفرمیشن ہوئی کہ اڈیالا جیل نے تمام تر انظامات مکمل کیے ہوئے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ این موقع پہ آکے کیا صورتحال ہوتی ہے تو اس وقت پوری دنیا کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے یوٹیوب لنک پر لگی ہوئی ہے جہاں سے یہ سارا مناظر دیکھے جا سکیں گے اور اس کے ساتھ کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ عدلیہ جو ہے وہ اس کا موڑ بالکل مختلف ہوا ہوا ہے ڈیفرنٹ موڑ ہے ان کا اور عمران خان صاحب شاہ محمد قریشی صاحب صداقہ طباسی صاحب شیخ حفی صاحب کی بریت کی دخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور یہ تحریح ازادی مارچ کے حوالے سے مقدمات درج تھے دفعہ ایک سو چواریس کی نفع نہ خلافورتی کے مقدمات درج تھے تو اسی طرح اسی طریقے سے صحف اللہ نیازی فیصل جعوید سینیٹر علی نواز آوانی کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کو بری کیا جائے اور پی ٹی آئی وکلا سردار مسروف آمنہ علی نعیم حضر پنجوتہ عدالت میں پیش ہوئے اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب کے مقدمات بھی ہیں شیخ رشید صاحب کے بھی زمانت میں کنفرم ہو چکی ہیں اور ان کا بھی آگے تاریخ ڈال دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف تھانہ کھنہ میں درج دو مقدمات میں بریت کی درخواستوں پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی عبوری زمانتوں میں اٹھارہ مہی تک توسیح کر دی گئی یہ ساری کے ساری عدالتوں کی خبریں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ عدالتوں کا مور بلکل مختلف نوعیت کا ہے اور اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پریشر تھا وہ اب عدالتیں نہیں لے رہی عمران خان صاحب کی پیشی کے معاملے میں جیل ذرائقے نے بھی اس عمر کی تصدیق کر دی ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم جیل حکام کو موصول ہوا اور اس کی وجہ سے اب یہ سارے کے سارے مقدمات اب ان کا انتظام ہے وہ کر لیا گیا ہے اسی طریقے سے جیب نو مہی کے درج مقدمات میں نامزد ساڑھے پانچ سو سے زائد ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ساڑھے پانچ سو سے زائد ملزمان عدالت میں پیش ہوئے اور انصدازے دہشت گردی عدالت راول پنڈی میں عدالت نے شبلی فراز، راڑی بشاز، رتاج گل اور ذہن قرآشت میں بیس سے پچیس ملزمان کی زمانت کنفرم کر دی اور نو مہی کے مقدمات میں نامزد تمام ملزمان کی حاضری ہوئی اور اس کے بعد پھر وزیراعلا خیبر پختونخواہ کی حاضری سے استثناء کی ترخواست بھی منظور ہوئی اور مقدمات کی ثمات 29 مائی تک ملتوی کر دی گئی ملک اجاز عاصف صاحب جو تھے وہ جج تھے تو بتا اس لیے رہا ہوں کہ عدالت جو ہے وہ عدالتیں جو ہیں وہ اب تھوڑا سا اگریسیولی اور لبرل وے میں جا کے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور بھی صورتحال ہوئی اس طرح سے آزم خان سواتی کے پر بھی مقدمات درش سے ٹویٹس کیے تھے ان کی بھی 24 مائی تک جو ہے زمانت عبوری زمانت منظور ہو گئی اور اس طرح سے راجہ بشارت صاحب جو ہیں ان کی بھی زمانت منظور ہو گئی اور ان کی بھی زمانت کا انفرم اور مقدمے قسمات 29 مائی تک ملتوی کر دی گئی اسی طرح سے عمران خان صاحب کو اب سیچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زمانت جو ہے مین کیس میں ہو چکی ہے اور سائفر کیس اور رہتا ہے آپ کا ایک سائفر کیس رہتا ہے اور دوسرا عدت والا کیس ہے جی ان دونوں کے مقدمات جو ہیں وہ بھی آنے والے جنہوں میں اس کو بھی اسی مہینے میں اس کو بھی کنکلوڈ کیا جانا ہے اس کے ساتھ ساتھی 9 مائی کے مقدمات کی سماعت انسوزادے دشریز عدالت جج ملک اجاز عاصف نے کی اور اس میں بھی یہ ساری صورت حال ہوئی تو عدالتیں جو ہیں وہ 9 مائی کے مقدمات ہیں یا ادروائز ہیں اس میں ریلیف پہ ریلیف دیے جا رہی ہیں اور اب ان کا مور بلکل مختلف نظر آ رہا ہے اب آتے ہیں جناب پارلیمان میں قومی اسمبلی میں کل بلاول بھٹو نے کچھ تانو تشنی کی اور انہیں کہا گیا کہ جناب یہ ہم سے بات نہیں کرتے اور یہ بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور کبھی ان کے گربان پکڑتے ہیں کبھی ان کے پاؤں پکڑتے ہیں اس کا جواب پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے اور ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کر کے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ساری صورتحال روف حسن صاحب نے کھول کر بیان کر دی جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جب آٹھ فروری کے الیکشن ہوئے تو پاکستان پیپلز پائٹی ملاقات کرنا چاہ رہی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ تو عمران خان صاحب نے پاکستان پیپلز پائٹی کے ساتھ ملاقات سے بھی انکار کیا اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اس لیے انکار کیا کہ پاکستان پیپلز پائٹی بھی منڈیٹ چوروں میں شامل ہے اس لیے پیپلز پائٹی سے پاکستان تحریک انصاف بات نہیں کرے گی اس کے بعد ایک اور انکشاب کیا روح حسن صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہم جواب دے چکے ہیں اور یہ تو بلاول صاحب خود پیپلز پائٹی خود جو ہے وہ تو پیغام بھیجوایا تھا کہ ملاقات کا مگر ہماری طرف سے انکار تھا بات آگے نہیں بڑھ سکی تھی اور یعنی اس بات کی پہلی دفعہ تصدیق ہوئی ہے کہ آٹھ فروری پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پائٹی نے عمران خان صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کا خواہش کا اظہار کیا تھا اور ایک کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی پیٹی آئی کی تحادی بننا چاہتی ہے لہٰذا روح حسن صاحب نے کہا کہ یہ ہم نے انکار کیا دوسری جانے انہوں نے کہا کہ مسلم نواز بھی نواز شیف صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی راستہ نکالا جائے اور رانہ سنولہ صاحب اپنے سرپرستوں کی حمایت کے بغیر ڈائی لاغ کی پیش کر سکتے ہیں یہ پوچھا سوال کیا روح حسن صاحب نے انہوں نے کہا کہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ نواز شیف صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف سے بھی پیغام موصول ہوا ہے کہ وہ بھی ملنا چاہتے تھے باتچیت کرنا چاہتے تھے لیکن ہم اس معاملے میں بڑے کلیر ہیں کہ جو منڈیٹ چور ہے ان کے ساتھ باتچیت نہیں ہو سکے گی اس لیے ہم کسی سے بات نہیں کر رہے اور جو گریبان پکڑنا اور پاؤں پکڑنا جو ہے یہ وطیرہ ہے پاکستان پیپلس پارٹی کا یا پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کہ وہ وقت جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ پاؤں پکڑتے ہیں اور جب ضرورت نکل جاتی ہے تو وہ گریبان پکڑتے ہیں تو یہ ہماری پالیسی نہیں پاکستان تحریکہ انصاف کی نہیں امیدان خان صاحب کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی قاضی فائد عیسیٰ کے علاوہ باقی تمام کے تمام اونرابل ججز پوری کی پوری عدلیہ بیق زبان ہو کر کہہ رہی ہے کہ ان کے معاملات میں عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے لیکن صرف قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں جو کہ یہ بات نہیں مان رہے اور اس کی نفی کر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہی ہے کہ معاملہ اسی طریقے سے ہے انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ حکومت کی آئی ایم ایف سے باتچیت ناکام ہوئی اور سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے دورہ ملتوی کیا اور موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ہر روز بہتر ہو رہی ہے اور ہماری بات جب بھی ہوگی ملٹ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی اور ہمارے دروازے ہم نے کبھی بھی ملٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے انقار نہیں کیا باتچیت ہو سکتی ہے ڈیل نہیں ہوگی اور باتچیت بھی ہوگی آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ اصل طاقت انہی کے پاس ہے تو پھر جن کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے یا جو ہمارے ساتھ دھگڑ رہے ہیں ہم انہی سے بات کریں گے اور جن کے پلے کچھ نہیں ہم ان سے بات کیوں کریں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے شہباشیق صاحب کو کہ آپ خموشی سے استفادے دیں اور نئے الیکشن کروائے جائیں تو دیکھئے رہی آج کیا صورتحال ہوتی ہے اجازت دیدئے اللہ حافظ اللہ حافظ